دوستوں ایک دن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی لشکر کے ساتھ جہاد کے لیے تشریف لے جا رہے تھے راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا اور حکم دیا کہ یہیں پر جو کچھ کھانا ہے کھالو جب کھانا کھانے لگے تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روٹے کے ساتھ سالن نہیں ہے پھر صحابہ نے دیکھا کہ ایک شہد کی مکھی ہے اور بڑے سور سور سے بھن بناتی ہے عرض کیا شاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مکھی کیوں شور مچاتی ہے فرمایا یہ کہہ رہی ہے کہ مکھیاں بے قرار ہیں اس وجہ سے کہ صحابہ کرام کے پاس سالن نہیں ہے حالانکہ یہاں قریب ہی گھار میں ہم نے شہد کا چھتہ لگایا ہوا ہے وہ کون لائے کیونکہ ہم تو اسے لا نہیں سکتے پھر فرمایا پیار علی رضی اللہ عنہ اس مکھی کے پیچھے پیچھے جاؤ اور شہد لے آؤ لہٰذا حضرت حیدر قرار رضی اللہ عنہ ایک پیالہ پکڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے وہ مکھی آگے آگے اس گھار میں پہنچ گئی اور آپ نے وہاں جا کر سارا شہد نہ چھوڑ لیا اور دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو گئے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ شہد تقسیم فرما دیا جب صحابہ کرام کھانا کھانے لگے تو مکھی پھر آگئی اور بن بنانا شروع کر دیا صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکھی پھر اسی طرح شور کر رہی ہے تو فرمایا میں نے اس سے ایک سوال کیا ہے اور یہ اس کا جواب اب دے رہی ہے میں نے اس سے پوچھا کہ تمہاری خوراک کیا ہے مکھی کہتی ہے کہ پہاڑوں اور بیابانوں میں جو پھول ہوتے ہیں وہ ہماری خوراک ہیں ہم نے پوچھا پھول تو کڑوے بھی ہوتے ہیں پھیکے بھی بعد مزہ بھی ہوتے ہیں تو تیرے موں میں جا کر نہایت شیری اور صاف شہد کیسے بن جاتا ہے تو مکھی نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا ایک امیر اور سردار ہے جب ہم پھولوں کا رس چوستے ہیں تو ہمارا امیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پر درود پاک پڑھنا شروع کرتا ہے اور ہم بھی اس کے ساتھ مل کر درود پاک پڑھتی ہیں تو وہ بد مزہ اور کڑوے پھولوں کا رس درود پاک کی برکت سے میٹھا ہو جاتا ہے اور اسی کی برکت و رحمت کی وجہ سے وہ شہد شفا بن جاتا ہے قرآن کریم میں ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو میں اس پر دس بار رحمت بھیجتا ہوں موسیقی